نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو بات کریں گے وہ پچھلے درس سے متصل کہ ہم دوستوں کے جو حقوق ہیں ان کی بات کر رہے تھے اور آج ہم دوستوں کا جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ دوست کے مال میں دوست کا حق تو اس کے مطالق ہم بات کریں گے اور مالی سلوک کے جو ہے وہ تین مراتب ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلا جو درجہ ہے ادنا درجہ وہ یہ ہے کہ دوست کو اپنا بس جگری غلام قادم یہ سمجھو اور جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کی مدد کرو جب بھی اسے ضرورت پیش آئے اور تمہارے پاس اندازہ کیا ہوا مال موجود ہے تو اسے مانگے بغیر دو اگر اسے مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو یہ اخوت کے حق میں انتہائی کتاہی کے مترادف ہے یعنی مانگنے سے پہلے ہی دوست کو جو ہے وہ عطا کر دو درمیانی مرتبہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے جیسا سمجھو اپنے مال میں اس کو شریک کرو سمجھو کہ یہ اس کا حق ہے پہلے درجہ میں تو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں دوسرے درجہ میں آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے دوست کا یہ حق ہے کہ اس کو اپنے مال میں آپ شریک کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جونسہ درجہ آتا ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر اپنے دوست کو ترجیح دو اپنی ذات بعد میں آئے اور دوست پہلے آئے یا جو اسلامی بھائی ہے آپ کا جس کو اپنے بھائی بنایا ہے وہ پہلے آئے اس طرح معاقات مدینہ میں انصار مہاجرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا تھا اور ہر شخص کا ایک بھائی مقرر کر دیا تھا تو وہ اس بھائی کے پورے وہ پورے حقوق تھے اور انہوں نے کس طرح سے قربانی دی تھی معاقات مدینہ کے موقع پر تو ہر شخص نے اپنا ایک دوست ایک بھائی بنا لیا تھا اور پھر اس بھائی کو اس مہاجر کو لک آفٹر کیا یہ جو درمیانی مرتبہ ہے کہ اسے اپنی جیسا سمجھو اپنے مال میں اس کو شریک کرو اور حتیٰ کہ اس کے لیے مال کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے مخصوص کر دو حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا یہی معمول تھا کہ اگر ان کے پاس ایک کپڑا آتا تو اس کے دو حصے کر لیتے ایک اپنے لیا اور ایک دوسرا اپنے دوست کے لیے پھر آلہ جو تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھی ترجیح دو اپنے دوست کو یہ تین مراتب ہیں مام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ان میں سے کوئی مرتبہ میسر نہیں تو یہ سمجھو کہ اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا عقد اخوت ابھی تک نامکمل ہے ابھی تک تم صحیح جو دوستی کا وہ حق ادا نہیں کر رہے تو دوستی کا حق تب ہی آپ ادا کر سکتے ہیں جب یہ ہے کہ آپ اس کی مدد بھی کریں اچھا اس کے بعد مزید برہاں قرآن شریف میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا جو چلن ہے وہ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ مشورہ کرتے ہیں مشورے کے ساتھ چلتے ہیں ساتھ ہی مممہ رزقناہم یا انفقون تو وہ جو کچھ اللہ تعالی نے رزق اطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق اطا فرمایا ہے اللہ تعالی کہتا ہے اس کو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور ابو حازم کوئی بزرگ گزرے ہیں انہوں نے ان کا افصول تھا کہ وہ ایسے دوستوں سے دنیاوی معاملات نہیں رکھتے تھے اور اپنے قریبی لوگوں کو منع کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کریں جو دوستی کا ادنہ مرتبہ رکھیں یعنی وہ جو صرف ہیلپ کر رہے ہوں ہیلپ سے بھی زیادہ ایک بڑھ کے جو عصار اور قربانی کے درجے میں جائیں ان کے ساتھ وہ زیادہ معاملہ کرنا پسند کرتے تھے اور یہ اللہ والے تھے اللہ والوں کی اللہ جانے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثالی اسلامی اخوت کا ایک واقعہ نکل کیا ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی کے پاس بکرے کے سریپائے حدیعہ میں آئے یہ بڑی بشہور روایت ہے تو اب وہ بکری کے سریپائے کسی صحابی کے پاس بکرے کے سریپائے حدیعہ میں آئے انہوں نے یہ سریپائے اپنے ایک دوست کے پاس بھیج دیے یہ سوچ کر کہ وہ اس کے زیادہ ضرورت من ہے دوسرے نے بھی یہی کیا آگے چلا دیا اپنا حدیعہ آگے بڑھا دیا تیسرے نے بھی وہی حدیعہ آگے بڑھا دیا نے کسی دوست کو زیادہ مستحق سمجھا یہ سلسلہ چلتا رہا یہ سلسلہ دراز ہوا اور آخر میں انہی صحابی کے پاس وہ چیز پہنچ گئے جس سے عیسار کی ابتدا ہوئی تھی دوستوں پر خرچ کرنا جو ہے وہ فقراء پر صدقہ کرنے سے افضل ہے امام خزالی رحمت اللہ علیہ کے بقول کہ وہ ایک قرابت داروں میں بھی آ جاتے ہیں رشتہ دار ہیں رشتہ دار کے بعد پھر دوست کا مقام آتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اپنے کسی اخو فاللہ کو اپنے کسی اسلامی بھائی کو بیس درم دے دوں یہ میرے نزدیک فقراء کو سو درم دینے سے زیادہ بہتر ہے اور ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ایک سا کھانا بنا کر کچھ دوستوں کی دعوت کروں یہ عمل میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے اسی طرح قرآن شریف میں آتا ہے او ما ملکتم مفاتیخہ او صدیقکم اور ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے یعنی دوستوں کے گھروں سے آپ جو ہے وہ کھانا کھا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر سکتے ہیں دوستوں کے گھروں میں بے تکلف بے تکلفی برتنا صفائی قلب کی دل کے ساپ ہونے کی علامت ہے اور سلف میں یہ دستور تھا کہ ایک شخص اپنے گھر کی کنجیاں اپنے بھائی کے حوالے کر دیا کرتا تھا یعنی اپنے بہت کہرے دوست ایسے نہیں کہ کسی کو بھی دوست بنا کے دوستی کے باہرحال تقاضے ہوتی ہیں اور ہم نے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے جانچ برتال کرنی ہوتی ہے دوست جو واقعی آپ کا ایک جگدی دوست ہے جس کے بارے میں آپ سو فیصد شور ہیں کہ وہ آپ کا دوست ہے بچپن سے آپ کا دوست چلا آ رہا ہے آپ جانتے ہیں اس کو ایسے دوست کی بات کر رہے ہیں جو کلوز فرم جس کو کہتے ہیں نے گھر کی کنجیاں اپنے بھائی کے حوالے کر دیا کرتا تھا ایک شخص اور اسے تصرف و عمل کا مکمل اختیار دیا کرتا تھا لیکن وہ بھائی تقوی کی بنا پر بلا اجازت کھانے پینے سے پھر بھی اجتناب کرتا تھا تو وہ پھر بھی تکلف سے کام لیتا تھا وہ اتنا بے تکلف نہیں ہوتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اپنے دوستوں کی گھروں سے بھی کھا پی لیا کرو اور دوستوں کی کھانے میں توسع اختیار کرنے کی اجازت دی گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دوستوں کے اور اسلامی بھائیوں کے ہم حقوق کو ادا کر سکیں اور دوستی کو ہم نبھا سکیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی